بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کس ویڈیو میں ہوں آپ کو ای ڈیو تیری زروان کی جو اسائنمنٹ نمبر وان ہے اس کا سلوشن جا وہ بتاؤں گا تو سلوشن کے طرف جانے سے پہلے اگر میرے چینل ابھی تاکہ آپ نے سبسکرائب نہیں کی گیا تو ویڈیو کو نیچے نظر آنے والے ریڈ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں نظر آنے والے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تھا کہ میرے چینل سے اپلوڈ ہونے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے چلتے ہیں اسائنمنٹ کے سلوشن کی طرف تو کورس کا جو نیم ہے وہ ای ڈیو تیری زروان ہے اس کا نیم جا ہے وہ آپ کے پاس جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ یہ کوڈ ہے اس کا اور سمیسٹر جا وہ فال ٹو تھوزنو ٹنٹی ون ہے اسائنمنٹ نمبر وان ہے اور ٹوٹل مارکس اس کے کتنے آپ کے پاس بیس ہیں تو جو لیکچر اس میں کبر ہو رہے ہیں وہ ایک سے لے کر بارہ تک اس میں کبر ہو رہا ہے تو انسرکشن پڑھنے ایک ضرورت نہیں ہے یہ آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی ویسی والٹی چیز نہیں لکھی ہوئی تو کوسن نمبر وان کیا ہے ڈیفائن لینگویج ڈائیورسٹی بینگ ای ٹیچر وچ سٹیٹیجیز ویل یو یوز تو آور کم لینگویج آپ نے بتانا ہے کہ لینگویج ڈائیورسٹی کیا چیز ہے اور ایک تیچر ہونے کے ناتے یا اگر آپ تیچر ہیں تو آپ کون سی سٹیٹیجیز جائے وہ اپلائی کریں گے تاکہ آپ لوگ لینگویج ڈائیورسٹی جو ہے اس کو اوور کام کر سکے اس کو ختم کر سکے اب لینگویج ڈائیورسٹی ہے کیا چیز اس کی ڈیفینیشن میں نے لکھی آپ لوگ انٹرنیٹ سے اور بھی ڈیفینیشن اس کی آپ لوگوں کو کافی مل جائیں گے تو لازمی نہیں آپ نے یہی کاپی پیسٹ کر کے لکھنی ہے تو یہ اس کو از ایڈیا لے کر آپ اپنی جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ الگ سے لکھ سکتے ہیں لینگویج ڈائیورسٹی اس سم ٹائمز اس پیسوک میر آف ڈینسٹی آف لینگویج اس کو بعض وقت کیا بولا جاتا ہے ڈینسٹی آف لینگویج بھی بولا جاتا ہے یکی پیشتر یکی جوسی شی Pennsylvania چیزی است کامی کباری توانی را کی شیخ عراف فيپای ی بیشتر ہیں لینگویج بیمک آが اکnityی ساظر карه امید کر سمی چاک ، خلوی ، سی موید گرم Log use سو لنگویج امید گرمی شیخ appliگو ویشتر یکView گرم که تربخ که ایشتر کر شیخ عمل پیش نی Geez تو یہ ادھر تک اس کی ڈیفنیشن تھی جس میں بتایا گیا کہ ہمارے پاس جو لینگویسٹک ڈیویسٹی ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ سٹیٹیجیز ٹو اوور کم لینگویسٹی آوائیڈ فرسٹرنگ پپلس ٹو سپیک پپلس کے جگہاں پہ آپ ادھر اب یہ ریفریز تھوڑا بہت ہو جائے گا ہے اس کے جگہ پہ اگر آپ فالورز کر لیں سٹوڈنٹس کر لیں موسٹی کیوں کہ پپلس کا مطلب سٹوڈنٹس ہوتا ہے تو اس جگہ پہ جب آپ سٹوڈنٹس لکھیں گے تو وہ سا آپ اتنی سی چینجن کرنے سے آپ کی یہ جو لائیں تھی یہ کیا ہو گیا ریفریز ہو گیا آوائیڈ فرسٹی ہے اب آوائیڈ کی جگہ پہ بھی آپ یہاں سے اس کا سینو نیم ایویڈ سرکو میند ڈوج کر لیں رہی ہے اس طرح ایمیجیٹلی کی جگہ پہ بھی آپ کیا کر سکتے اس کو ڈریکٹلی کروز اٹھنے اپپروکسٹو میٹرلی انسٹینٹلی تو یہ ہمارے پاس انٹینس سے جہاں وہ کیا ہو جاتا ہے ریفریز ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کی سائنمیٹس سے کوپی پیسٹ والا مسئلہ جب وہ حل ہو جاتا ہے اس کے بعد جو دوسری سٹیٹیجیز ہے وہ کیا ہے کہ give them some print material کہ language diversity کو overcome کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا کچھ سٹوڈنٹس کو کیا کرنا ہے material دینا ہے کس کے لیے print کروانے کے لیے تھرڈ ورن آپ کے پاس کیا ہے try to talk individually to the students کہ آپ نے کیا کرنا ہے ہر ایک سٹوڈنٹس سے individual الہدہ الہدہ انفرادی طور پر اس سے بات کرنی ہے اس سے کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے اس کو کوئی نہ کوئی اس کو solution دینا ہے کوئی نہ کوئی اس سے بات پوچھنی ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا language diversity جائے وہ ہستہ ہستہ ختم ہو جائے گی start lesson with simple question having yes or no answer language diversity کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو fourth strategy ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے جو lesson ہے وہ کسی کیسے start کرنا simple question کے ساتھ جس میں آپ نے پوچھنا ہے کہ yes جس کا answer کیا ہو yes ہو یا پھر اس کا answer جائے وہ no ہونا چاہیے تو fourth جو اس کی strategy ہے میرے کر fifth ہے fifth one if possibly use satisfactory or unsatisfactory grading کہ اگر possible ہو آپ نے کیا کرنا ہے satisfactory grading کرنی ہے اور پھر یا پھر unsatisfactory grading کرنی ہے grade the students with satisfactory or unsatisfactory instead of fail because the word fail has a negative effect on the learning of the students کیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ satisfied لکھنا ہے یا پھر unsatisfactory لکھنا ہے کہ teachers کے sorry students کے results card پہ fail آپ نے کبھی بھی نہیں لکھنا fail کا کیا ہوتا ہے کہ negative effect ہوتا ہے کہ پہ learning on the students پہ when children came up to a certain level by the improvement then uses the grading by pass or fail or they use grade A, B, C یہ آپ کی پاس question no.1 کان ساتھا question no.2 کی طرف چلتے ہیں describe the importance of motivation for students and explain how teachers can motivate students of socio-economics statics to excel in academics تو پہلے importance of motivation پڑھ لیتے ہیں students کے لیے motivation of learning activities helps the پپل یہاں پہ پپل کے جگہاں پہ آپ نے students کر لینا جو بھی یہ پپل ہوتا ہے جو بھی to concentrate on what he is doing and thereby to gain satisfaction continuous motivation is needed to help learners concentrate on the lessons to be learned the importance importance of motivation in its simplest form is seen in the experiment made by the animals and human learns being of positive feedback کوئی بھی کام students کر کے لے آتے ہوم وار کرتے ہیں کوئی ٹیس دیتے ہیں اس کو کہ آپ نے کیا کرنا اس کو positive feedback دینا اسے students میں کیا ہوں گے وہ students یا motivate ہوں گے تو وہ encourage ہوں گے treat students as equal سب students کے ساتھ آپ نے ایک جیسے بڑھتا ہو ایک جیسے رویہ رکھنا ہے کسی students کو آپ نے زیادہ preference یا زیادہ unequalence جیو نہیں دینی create opportunities for success کہ آپ نے کیا کرنا مختلف طریقوں سے کوئی ایسے ٹاسک یا سے کام ضرور کرنا جن سے students جیو سکس ہو سکس سکے ان کی achievement جیو حاصل کر سکیں recognize learners 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 کو جو students واقع سیکھنا جاستے ہیں جو اچھے students پڑھنے والے ہیں ان کو recognize کریں class کے اندر بتائیں دوسرے students کو دیکھیں یہ بچہ اچھا بار رہا ہے تو اس طرح دوسرے بھی کیا ہوں گے motivate ہوں گے introduce role model وہی آگر جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے رول model کو students کسی کو role model بتائیں دوسرے students کو بتائیں بی positive have them write journal entries پھر physical activity with classroom study know your facts tell them story یہ کافی زیار ہمارے پاس activities ہیں جنس students کو motivate کچھ اور ہیں کہ five ways teachers can address social economic gaps in classroom تو اس میں بھی پانچ ways دیئے گئے جس میں teacher جائے وہ social economic gaps کو کیا کر سکتا ہے ختم کر سکتا teach with their social needs in mind second اس کا point address health concerns be creative include include آبیس که مطلب یہ I can include different things included in یدھے کے students who live import want to feel accepted by their peers and feel included in something challenge them that you get different challenge to them and different kams do to you have to see